سواگتے دوستو ایک بار فی سے ہمارے یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سب بھائی خریص ہوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بڑی زبردست اور شاندار چیز لے کر حاضر ہوا ہوں دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دسمبر میں کڑاکے کی تھنڈ پڑتی ہے ایسی تھنڈ پڑتی ہے کہ بہت سے لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کے عضو میں ذرہ برابر بھی طاقت نہیں رہتی جس کی وجہ سے وہ مایوس رہتے ہیں اگر کسی کے عضو میں تھوڑی بہت طاقت بھی بچی ہوتی ہے تو سردی کے موسم میں ان کے عضو اکڑ جاتے ہیں بلکل جام ہو جاتے ہیں تو آج ایک ایسا زبردست نسکہ لے کر حاضر ہوا ہوں چاہے دسمبر کا مہینہ ہو یا جنوری کا مہینہ ایسی طاقت اور قوت آپ کا عضو برپا گا کہ آپ کی عورت آپ کی طاقت کو سنبھال نہیں پائے گی بڑی زبردست اور شاندار چیز ہے آپ لوگ اس کا استعمال کریں غلد کاریوں سے پرہز کر کے ایسی چیزیں نہ کھائیں جو نقصان دینے والی ہے مثلا آپ خٹی چیزیں فاسٹ فوڈ بازار سے ملنے والی چیزوں سے پرہز کریں فروڈ سبزی زیادہ کھائیں پانی زیادہ پییں اور اس کے ساتھ ہی آپ ایکسرسائز ضرور کریں تو دوستو اس نسکے کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گجالش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن ضرور دبائیں جس آپ کو ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی ساتھ ہی آپ سے گجالش ہے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے کسی مستند حکیم سے رائے مشورہ لے کر اپنے مجاز کا چیک اپ کرا کر اس کے بعد استعمال کریں تو دوستو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو مٹھی پر بادام لینے ہیں ایک مٹھی کی مقدار میں بادام لینے ہیں اور ایک مٹھی ہی آپ کو کالے چنے لینے ہیں دونوں کو رات میں پانی میں بھیگو دیں اس کے بعد آپ کو گڑ کی ایک ڈلی لینی ہے دیسی گڑ ہو جو کالے والا ہوتا ہے اس کی گڑی ایک ڈلی لے لیں حضب ضرورت لے لیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو اس کے بعد بادام کا چھلکہ اتار لیں اور آپ کو اس کو کوٹنا ہے خرل میں اچھی طرح کوٹیں اس کے ساتھ آپ چنے بھی کوٹ لیں دونوں کو اچھی طرح کوٹنے کے ساتھ آپ اس میں گڑ بھی ایڈ کر دیں جب یہ کوٹ جائے گا بلکل ایک پیسٹ تیار ہو جائے گا تو اس کو کسی چیز میں محفوظ کر لیں یا اس کی پڑیا بنا لیں آدھی چمچ کی مقدار میں رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں اور صبح ناشتے سے پہلے استعمال کریں دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ ایسی زبردست چیز ہے کہ طاقت اور قوت برپا دے گی بڑی زبردست چیز ہے اس چیز کا استعمال کرنے سے پہلے آپ سے گجالش ہے آپ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے کسی مستنت حکیم سے رائے مشورہ ضرور کر لیں اپنے مجاز کا چیک اپ کرائے بھی نہ کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں تو دوستو یہ تھی ویڈیو میت کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ سکھلی ویڈیو میکنٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیباد